کسی انسان کا قرض مجھ پر ہے لیکن میری لی ممکن نہیں کہ اتاروں اور ڈر ہے کہ آج اگر مر گیا تو انسان کا قرض مجھ پر رہ جائے گا جسے اللہ بھی معاف نہیں کرے گا کیا کروں قرض سے نجات کے لیے کوئی دعا اور ایک مطلب سلات التصویح کا طریقہ بتا دیں قرض سے نجات کے لیے جو دعائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ کو قرض تھا آپ نے وہ دعا تلقیل فرمائی اور قرض دور ہو گیا کئی دعائیں ہیں لیکن اس میں جو بہت مشہور ہے وہ تو یہی ہے اللہم کیا ہے وہ ملال کہا ہے اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک و اغنینی بفضلک عن منسواک اور بھی ہیں دعائیں لیکن یہ سب سے مشہور دعا ہے اور حضرت علی کا قرض اس سے دور ہو گیا آپ نے فرمایا کہ پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو تو اس سے دور ہو جاتا ہے سلات التصویح کے دو طریقے ہیں جو آسان طریقہ ہے وہ مسلسا دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ مقصود یہ ہے کہ ہر رکعت میں آپ پچھتر مرتبے تصویح پڑھیں چار رکعت نماز پڑھیں اس میں تین سو مرتبے تصویح آ جائی اللہ اکبر آپ کہیں پندرہ مرتبے آپ یہ تصویح پڑھ لیں سبحان اللہ والحمدللہ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ پندرہ مرتبے پڑھ لیں پھر سورہ فاتحہ پھر قول ہوا اللہ جو بھی سورت پڑھتے ہیں پھر دس مرتبے یہ تصویح پڑھیں رکوع میں چلے جائیں رکوع میں جو کچھ کرتے ہیں وہ سبحان ربی رجی وہی ہوگا ساتھ ہی دس مرتبے تصویح پڑھ لیں رکوع سے کھڑے ہوں سمی اللہ وَاللَّهُ لِمَن حَمِدَ رَبَّنَ عَلَكَ الْحَمْدُ اور ساتھ یہ دس مرتبے تصویح پڑھ لیں ایسے یہ سجدے میں چلے جائیں سبحان ربی العالی تین مرتبے پڑھیں دس مرتبے تصویح پڑھ لیں سجدے سے اٹھ بیٹھیں دس مرتبے تصویح پڑھیں پھر سجدے میں جائیں دس مرتبے تصویح پڑھیں یوں پشتر مرتبے تصویح ہوگئی اور ایک رکھت پوری ہو گئی کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کے پھر ویسے ہی شروع کر دیں فندر ملک تسبیح اور بسم اللہ فضول الفاتح اور قول اللہ یوں چار رکھتیں پوری کریں